بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک مہینوں میں دنوں میں جو بھی وقت آ رہا ہے اس میں کس طرف دنیا کے حالات جا رہے ہیں اور اس میں کیسے ہم خصوصاً زراد کے شعبے کی ترقی کے لیے کیسے بات کر سکتے ہیں تو جی پروگرام کو آغاز کرتے ہیں لیکن آغاز میں جانے اس کے پہلے ترخواست ہیں کہ ابھی تکر آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل تو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ کسان مددگار کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو آپ سے رابطہ رہتا ہے جو آپ کے سوالات آتے ہیں ہم اس کو آسانی رہتی ہے آپ کو ہم سے بات کرنے کی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تو جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نمبر ون دنیا میں نئی جنگیں شروع ہو گئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم ورلڈ اکانومی جونسی ہے وہ اس وقت ایک گلوبل ریسیشن پہ چلی گئی ہے گلوبل ریسیشن میں پاکستان کا کردار یا پاکستان دیکھیں ایک انگری کلچر ملک ہے اس بات میں کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے کہ کسان ہی وہ ہے ہمارا ہر اول دستہ جیسے کہیں گے کہ جو اس جنگ میں اپنا اہم کردارہ کر رہا ہے اور فوڈ سیکیولٹی اور پاکستان کی ایکسپورٹس اگر ہم نے پاکستان نے بچنا ہے تو تین طریقے آپ کو پہلی میں بتایا تھا کہ ایک ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا لیں ایک یہ ہے کہ اپنی امپورٹ کم کردیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہم پھر قرضہ لیتے رہیں اور باہر کے جو ہمارے اوورسیز جو پاکستان کی لائف لائن ہے وہ ہمیں پیسے بھیجتے رہیں تو ہمارا کام ملچ سکتا ہے لیکن اگری کلچر نے پچھلے سال بھی ہمیں یہ دیکھا ہے کہ آٹھ فیصد تک گروہ چھے سے آٹھ فیصد کی گ امدوت قومت نے مانا ہے کہ یہ آئی ہے لیکن اس سال یہ سیچویشن اتنی اچھی نہیں ہے اور دنیا میں بھی آپ کو بتا ہے ریسیشن جسے کہتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے اور بہر آ رہا ہے کوٹن ہمارا کیونکہ ابھی کوٹن سیزن چل رہا ہے اور کوٹن کی پرسپیکٹیو سے آپ کے لیے یہ ایک کوٹن کے جو کسان ہیں اس کے لیے کہ پاکستان میں پچھلے سال کے مقابلے میں ابھی آپ کو گراف بھی نظر آ جائے گا کہ یہ جو ہماری کوٹن کی پیداوار ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے میریموم دس فیصد ہم نے اپنی کوٹن کو جو ان سے وہ کم کر لیا ہے یا ہو گئی ہے اس میں ایک نکتہ تو یہ تھا کہ اچھے سیٹ کی فراہمی وہ نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمٹ چینج ہے یعنی کہ یہ جون جولائی کی جو سخت گرمی تھی اس نے بیج کو اگنے ہی نہیں دیا پہلے مسئلے مسائل آتے تھے جو ہماری پچھیتی کاشت کی جو کوٹن ہوتی تھی اس میں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ گرمی اتنی پڑی ہے کہ وہ جو مئی میں ہم کوٹن لگاتے تھے جنراکوں میں وہاں پہ ٹھیک طرح سے جرمنیشن نہیں ہوئی سیٹ اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے پرابلم آیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب فصل تیار ہو گئی ہے اور اس کے لیے دنیا میں اس کی مانگ کو دکھا جا رہا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً پچھلے ستائیس مہینے میں کوٹن نے اپنی قیمت جو اس کے سو سنٹ کے اوپر چلی جئی تھی وہ نیچے آ گئی ہے اور کافی اس نے تقریباً آدھی تک رہ گئی ہے تو یہ ایک بہت ہی سیریس ڈیلاما آ گیا ہے اور جبکہ انپوٹ کاؤسٹ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن کوٹن دیکھیں کیونکہ کوٹن دنیا میں کریش کر دی ہے اور دنیا میں اس کی ڈیمانڈ جنسی تھی وہ پروڈکشن زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو اس وجہ سے کوٹن کی جو ہمیں اچھی کوٹن کی میں بات کرنا ہوں کیونکہ ہمیں اس طرف جانا پڑے گا اور اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے کہا کہ اگلی جنگ جنسی ہے وہ اکانومی پہ ہے کسان کوٹن بھئی ہمارے لیے بہت زوری ہے کیونکہ ٹیکسٹائل کے انڈسٹریز پہ ڈیپنٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی بزورت ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے ابھی یہ کیا ہے کہ بیس سال کی محنت کے بعد ایک ایسا بیج انہوں نے دریافت کیا ہے جو کہ کلائمٹ ریزسٹنٹ ہے جو کہ جو وائٹ فلائے کا اٹیک ہے یا جو دیگر اٹیک ہیں ڈیزیز ریسٹنٹ ہے تو ہماری ان ریسرچ کے اوپر ہماری اس طریقوں کے اوپر اچھے بیج کی فراہمی کے اوپر یہ نہیں کیا جس وجہ سے ہمارا یہ سیکٹر نیچے جا رہا ہے اور اب کیمتے بھی کم ملے گی اس کا ملکہ کسان جو ہے جو کہ مکعی اور اس کے ساتھ ساتھ گندم میں ان کو مار پڑی ہے اس کو اب ہمیں بتانا ہے کہ کیسے وہ اس مسئلے سے نبضہ مار سکتا ہے کیسے نکل سکتا ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پیرامیٹر تھا ہم نے کہا کسان کو خود لڑنا ہے اس میں اچھے بیچ کی جو دستیابی ہے وہ حکومت کا کام ہے ہماری یہ نیب جی نیاب یہ جتنے بھی انٹیٹیٹوٹس ہیں یہ اچھا کام کرنے ہیں لیکن اتنی ان کی کپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پچاس اکڑ سے زیادہ کا بیچ بنا سکیں یا سو اکڑ ہماری تو یہاں پہ لاکھوں اکڑ پہ لگتی ہے اور اس میں اگر ہم نہیں دریافت کر کے اچھا بیچ نہیں دیں گے تو کیا بنے گا تو یہ ایک سیریس ایشو ہے پیداوار میں کمی آ رہی ہے اس وجہ سے یہ ایک پرابلم آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں چاول کا کیا ہوگا ابھی میں یو ایس ڈی ای کی رپورٹ پڑھا تھا یو ایس ڈی ای کی رپورٹ میں ہوا یہ ہے کہ ایک ہمیں خدشہ تھا کہ یہ جو کلائمٹ چینڈ کی وجہ سے ہمارے فصلوں کے اوپر ابھی پرابلم آیا ہے اور ابھی چاول کی فصلیں جنسی ہیں وہ کچھ علاقوں میں اترنا شروع ہو جائیں گی مارکٹ مینی شروع ہو گی ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں اور پاکستان میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ پاکستان میں اس دفعہ لوگوں نے بہت زیادہ چاول لگانے کا کیا تھا لیکن اس میں مسئلہ یہ آیا کہ گرمی کی وجہ سے تھوڑی اس کی پروڈکشن کم ہوئی تھی لیکن الحمدللہ اب مونسون شروع ہو گیا اس وجہ سے واپس لوگ اس پہ جانا شروع ہو گیا تو ہم تقریباً دس ملین میٹرک ٹن سے یارہ ملین میٹرک ٹن پہ جا رہے ہیں جبکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا اس کو تقریباً اس کا تیتیس ملین میٹرک ٹن چلا گیا تھا جو کہ پہلے چونتیس پہ تھا لیکن پچھلے سال کی پیداوال کم ہوئی تھی وہاں پہ مونسون کی کمی کی وجہ سے لیکن اس ربہ پھر وہ چونتیس پہ جا رہے ہیں اور اس میں سے بیس ملین میٹرک ٹن وہ ایکسپورٹ کر دیں گے اسی طرح سے تھائی لینڈ ہمارا دیکھیں کمپیٹیٹر ہے ہم نے جو کچھ کمانا ہے چار ارب ڈالر کے ہم نے گھر باہر بیجے ہیں چاول اگا کے تو اب کیا ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے کیا چاول کا کاشکار اپنی جنگ لڑ لے گا ہمیں ابھی سیچویشن یہ ہوئی ہے کہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں جہاں پہ کے فصل کچھ تیار ہوئی ہے ارلی جو لگاتے ہیں اس میں عادے دانے ہیں تو اس کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے اچھے بیج کو انہوں نے لگایا ہے اچھی پیداوار ہے اس میں لیکن پوٹاشیم اور کچھ چاہیے یہ تمام چیزیں جو ان سے ہیں جو فرہم کریں گے زمینوں کو تو بہتر ہوگا لیکن ایکسپورٹ کے لیے ضروری یہ سمرکہ ہے کہ کلائمٹ چینج کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت چاول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں کم اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اچھے دام اس طرح سے نہیں ملے جو پچھلے سال تھے کیونکہ انڈیا نے اپنی ایکسپورٹ کھول دی ہے ابھی مجھے ایک آئی تھی ایک دفعہ ابھی سر لنکا سے اور سعودی عرب سے ڈیمانڈ آئی تھی لیکن ہمارے مقابلے میں انڈیا نے جو قیمت دیا ہے پاکستانی جو باسمتی کی اس ٹائم قیمت ہے وہ تقریباً یارہ سو سے تیرہ سو بارہ سو ستر بارہ سو اسی ڈالرز پیچ آ رہی تھی انڈیا نے ابھی کیا کیا ہے کہ اپنی کو کھول رہے ہیں اور وہاں پہ پرائسز آنا شروع ہو گئی ہیں ایک ہزار ڈالر یعنی کہ پاکستان سے تقریباً کو بیس فیصد کم قیمتیں وہ کوٹ کر رہے ہیں تو اس سے اگر یہ سیچویشن بن گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا فارمر کے لیے اپنی فصل کو بیچنا کیونکہ قیمتیں وہ نہیں ہیں جو کہ پچھلے سال تھی اب اس کو ہمیں بڑا سٹریٹیجی کے لیے دیکھنا پڑے گا حکومت کو اپنا حضور ادا کرنا پڑے گا نئی منڈی دیکھنی پڑے گی جہاں پہ آئے ایفریکہ میں یہ منڈی اگزیسٹ کرتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا انڈونیشیا میں کرتی ہے ہمیں وہاں پہ جانا پڑے گا ان نئی مارکٹس کو جو کہ زیرو ٹیریف کے اوپر ہیں یا کم ٹیریف کے اوپر ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ جا کے ہمیں اپنی ہٹ کرنا ہے ہم نے اپنی چاول کو وہاں پہ پہنچانا ہے اور ہمارے کسان کو جو ہے اس کی ٹھیک پیداوار کی قیمت ملنی ہے تو یہ لڑائی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں کسان مددگار اس میں لڑنے میں اور یہ ہم اس کا ایک حال آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آ رہی ہے تیسے نمبر پر آتے ہیں جی یوریا پرائسز اگلے سیزن میں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے سیزن میں جی مشکل ہے سیزن یوریا کی قیمت جو آ رہی ہے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ تیس فیصد تک چلے جائے گی اوپر پچھلے سال ہم نے اب پاکستان کا ایک ٹینڈر آیا ہے اور وہ ٹینڈر جن سے ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہم نے پچھلے سال آزربائی جان سے کوشش کی تھی بات کرنے کی اور ہمیں وہ اس کے اوپر آزربائی جان کی طرف سے رسپانس بھی آیا تھا اور دو سو نوے ڈالر پہ بات ہوئی تھی لیکن اس سال کیا ہوا ہے اس سال وہ نہیں ہو رہا جو پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا اس سال گیس بھی مہنگ ہونے جاری ہے اس کے علاوہ ایک منسٹری کہہ رہی ہے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ اربون روپیہ منافع کمپنیوں نے کمالیا ہے لیکن وہ اور بھی کہہ رہے ہیں جی کہ گیس کی قیمت برابر ہونی چاہیے اور اس کو لے کے چلنا چاہیے اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی پاکستان نے ایک ٹینڈر دیا ڈیڑھ لاک ٹن کا انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیس کیا آئی ہوگی ہی ڈیفرنٹ ہے اور ہماری جو ای سی سی ہے کابینہ کی کمیٹی ہے اس نے سو ہزار یا ایک لاکھ ٹن یونیا خریدنے کی منظوری دی ہے اس وجہ سے گورنمنٹ کوشش کی گئی پہلے کہ وہ کریں گے لیکن گورنمنٹ کی وجہ سے ہمارے ترکمانستان یا ملیشیا انتوں نے جو ریٹ دیئے وہ ریٹ اس ریٹ سے بہت زیادہ تھے یا اوپر تھے جتنے کے مارکٹ میں کہیں سے ملے ہیں ہمیں اب وہ بھی اندازہ ہے ہمیں کہاں سے آ رہے ہیں میں تھوڑا ساپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیں جو ابھی آ رہی ہے ٹینڈر ہوا ہے اور جس کمپنی کو ریٹ دیا ہے پچھلے سال دو سو نوے اس کو تقریباً بیس فیصد آپ سمجھ لیں تو یہ ساٹھ ڈالر بنتے ہیں تین سو اٹھاون اشاریہ نو نو ڈالر پہ یہ کانٹریکٹ اپروو ہو گیا ہے تو میں نے کہا تھا بیس فیصد قیمت بڑھ جائے گی تو اگزیکٹ دیکھ لیں کہ ساٹھ ڈالر ستر ڈالر قیمت اوپر چلی گئی ہے یعنی کہ یہ کسان کی جیب سے پیسے سو ہزار ٹن جو آ رہے ہیں ایک لاکھ ٹن جو آ رہے ہیں وہ کسان پے کرے گا گورنمنٹ سبسیڈی نہیں دے سکتی گورنمنٹ کی سیچویشن آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیچویشن اسٹیم کیا چل رہی ہے تو ابھی ہو یہ رہا ہے دنیا میں یہ دنیا کے پاکستان میں ہو لیکن ایک ایسی کمپنی جو کے یو ای بیسٹ ہے اس کو یہ کانٹریکٹ ملا ہے پاکستان کا ویسٹ ٹریڈ انٹرنیشنل یہ کمپنی ہے اس کو کانٹریکٹ ملا ہے اس کمپنی کو لوگ جانتے نہیں ہیں انڈسٹری میں فرٹیلائزر میں یہ آل آف دس سرٹنی سے کہتے ہیں کہ ایک کمپنی آئی ہے اور اس کمپنی نے یہ کام شروع کیا ہے اور انہوں نے یہ کانٹریکٹ مل گیا ہے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ میں اس سے ہٹ کے ایران بھی پیدا کر رہا ہے ایران لیکن سستہ دے رہا ہے لیکن ایران بیچ نہیں سکتا ہم اس سے خرید نہیں سکتے تو ایران کے جو فرٹلائزر ہے وہ جاتا ہے پہلے چائنہ اور پھر وہاں اس کے پیپر چینج ہوتے ہیں کہ کہاں سے آیا تھا یہ ایک عام سیچویشن بنی ہوئی ہے اس میں سے پھر وہ وہاں پہ لوگ پیسے کماتے ہیں تو یہ اگلا جو ڈاکا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسان کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے آپ اپنا کریوڈیا کا اگر استعمال ضروری ہے بلکل نیٹروجن کی خادصت ہے لیکن اس کا استعمال کرنے کے اور طریقے بھی ہیں آپ اگر اپنی یہ بیس فیصد جو اس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے یعنی کہ اگر چار ہزار چار سو کی بوری ہے بلیک میں وہ اسٹرم پانچ ہزار سے اوپر کی بکری ہے یا چار ہزار آٹھ سو کی بکری ہے نو سو کی بکری ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگلے جو گندم کی فصل کے سیزن میں آپ کو یہ کچھ ساڑھے چھ ہزار کی طرف جائے گی کیوں؟ کیونکہ اب انڈیا میں بھی بادشاہ انڈیا نے اپنی ڈیمانڈ کر دیا ڈی اپی کی تو اس وقت ہر طرف جو اگلے سیزن کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہم نے بھی ٹینڈر کر دیا ہے چائنہ کی بھی ریکوائمٹ آ گیا ہے تو اب پرابلم کیا آ گیا ہے کہ اب وہ آرام سے جو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں تھے کہ یہ ڈیمانڈ آئے گی اور اب ہم قیمتیں اور بڑھائیں گے تو یہ قیمت اوپر جا سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے بہلے بھی کہا کہ یہ الین جی گیس کی جو راوہ مٹیریل کے طور پر آتی ہے اس کی ادم دستیابی اور مہنگی دستیابی اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے اب کسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے قدرتی کھا دیں اسے ہم کہتے ہیں بائیو فرٹلائزر پر جانا ہے اس میں گوبر کی خاد ہے اس کے اندر ورمی کمپوشٹ کی خاد ہے کمپوشٹ کو استعمال کریں اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زائد یوریا یا وہ خاد استعمال کریں ہمیں یہ چیز اب فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں اب سائنسی بنیادوں پر اس کے کام کرنا پڑے گا کیوں؟ کیونکہ کسان میں یہ جنگ خود لڑنی ہے ابھی کوئی آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو اپنے لیے خود لے کے چلنا ہے آگے اور کسانوں کو آگے بڑھنا ہے کیمتیں گرینز کی کم ہو رہی ہیں یہ بھی سوچنا سمجھنا ہے سبزیوں میں زیادہ ہے لیکن ابھی پنجاب میں میری بات ہو رہی تھی پنجاب میں کچھ دوستوں نے مرچ لگائی ہے تقریباً پینتالیس فیصد مرچ جو ہے وہ اپنی اس کی کراپ پہ اثرات آئے ہیں ڈیمیج ہوئی ہے پنجاب میں یہ لودھنا ملتان یہ جو بیلٹ ہے خانے وال یہاں کا جو فارمر تھا ان کے لئے چیلنج آیا ہے اس طرح سندھ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تیس فیصد ان کی کراپ بھی ڈیمیج ہوئی ہے پانی کے ادم دستیاب بھی یہاں خوش سالی کی وجہ سے یہاں بارشیں لیٹ ہوئی ہیں یہاں بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ ہیٹ ویب نے بڑا اثر کیا ہے ہمارے اس کے اوپر اس کے سندھات ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب تھوڑی سی گندم آہستہ آہستہ اوپر کے لئے جانا شروع ہو گیا تو وہ دوست جنہوں نے گندم سنبھال کے رکھی تھی وہ ان سے امید ہے تھوڑا سا ریٹ اور انتظار کر لیں اگر انہوں نے رکھی ہے لیکن اگر دینا چاہتے ہیں تو دیں تاکہ آپ کو ہم آگے لے کے اس میں اپنی اگلی فصل کی تیاری کرسکیں لیکن بات بڑی سمپل ہے کہ جی کیا ہوگا کیسے ہوگا تو بالکل آپ کے سوالات بھی آتے ہیں سوالوں کے جواب بھی ہم اسی بنا پر دیتے ہیں ابھی ہمیں سوال آیا ہے جی ایک کہ اس کا کیا وجہ ہے کہ ہماری جو تل کی فصل ہے اس کے اوپر وہ پیداوار نہیں آئی جو کہ پہلے آئی ہے یہ ہمیں لئیہ سے ہمارے دوست ہیں شبید صاحب انہوں نے سوال کیا ہے تو دیکھیں جی یہ جو جون جولائی میں ہم نے بیج وہاں پر ڈالا تھا اور اس کا جو اثرات آئے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گرمی کی وجہ سے اور اس کو سنبھالنا دیکھیں اس کا رنگ بدل رہا ہے بالکل ایسے بھی کیسز بڑے عام ہو گئے ہیں اور فصل کی پیداوار جنسی ہے جو کہ سات آٹھ مند بھی لوگوں کی آگئی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ چودہ پندہ سے بیس مند کے درمیان ہوگی تو یہ سیچویشن واقعی اس ٹائم کافی ہیلز دنگیز بھی ہے وہ آ گیا دوسرا سوال جی ہمیں یہ خانے وال سے ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ چاہیے یہ کھادوں کے مطلق بتائیں کہ کھادوں کی قیمتوں کی کیا اس کا اثرات ہوں گے تو کھادوں کی جو قیمتیں ہیں جی میں نے بتا دیا آپ کو یہ بیس ڈالر پہلی میں بتا چکا ہوں کہ آپ قیمت خرید کیا ہے گورنمنٹ کتنے پر خرید رہی ہے ایک لاکھ ٹن اگر خریدہ جا رہا ہے اس کے اوپر تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پرائس سب کو ایک ہی اس میں آئے گی تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں سستی خان یہاں وقت پر لنا چاہتے ہیں تو ابھی لے لیں کسان مددگار سے بھی آپ کو خان مل سکتی ہے اس کے علاوہ جو کوٹڈ یوریا ہے سلفر کوٹڈ یوریا زین کوٹڈ یوریا ان چیزوں پہ آئیں تاکہ آپ کو سلفر یا پوٹاش یہ بعد میں نہ ڈالنی پڑے ابھی سے ہی وہ چیزیں یہ یوریا چھے ساڑھے چھے ہزار کو ٹچ کر جائے گا اور اسی طرح ڈی اے پی کی بھی یہی ہے کہ یہ تقریباً پندرہ ہزار سے سترہ ہزار کے درمیان اس کی اللہ نہ کرے لیکن جو آساد نظر آ رہے ہیں وہ ایسی نظر آ رہے ہیں اس پر ساتھ ساتھ لوگ یہ پوچھنے ہیں جی کہ آگے کہ اگلی فصل کے مطلق بتائیں کہ کیا گندم کاش کرنی چاہیے تیل دا رجناس کے مطلق بتائیں دیکھیں تیل دا رجناس پاکستان میں کم ہو گئے ہیں میں تیل دا رجناس جی جو سیکٹر تھا اس نے کیا کیا ہے شفٹ کیا تھا تیل کی طرف ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ ستنہ لاکھ اکڑ کے اوپر یہ لگا ہے لیکن اس کے بعد جو اثرات آئے تو کوئی اس کی پیداوار اتنی نہیں آئی اس وجہ سے اور اس کے اوپر کمپرمیز اس پر ہوا جسے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے جب وہ لگانا تھا سرسوں یا کینولا اس کی جگہ ہم نے گندم لگائی ہم نے کہا جی گندم سرکار خرید لے گی اور پڑا اچھا ہو جائے گا لیکن سرکار نے نہیں خرید دی اس وجہ سے وہ ایریا تھا وہ کم ہو گیا اور اس کے پھر کافی مسئلے مسائل آئے دوسرے نمبر پہ لوگوں نے جو لگایا وہ اس کا کم لگائی چیزیں وہ تھی کنولا اور سرسوں اور یہ باقی اس تل کی وجہ سے بھی ان کے اثرات آئے اس کے اوپر کے تل بڑا اچھا قیمت آ جائے گی لیکن اس کے بھی ابھی وہ ریزلٹ اس طرح سے نہیں آ رہے اللہ کرے بہتر ہو جائے لیکن یہ اس وجہ سے ہماری تیلدار جناس کنولا سرسوں ان کی قیمتیں مستحقم ہو گئی ہیں اور یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے تو اس کی مانگ بھی ہے تو اس کے لیے میرے خیال سے اگلے سال ان کی سٹیبلٹی رہے گی تو ان فصلوں پہ سورج مکھی پہ آئیں اس سال وہ کم لگایا گیا ہے تو یہ ایک سوال ہے آپ سے بھی دخواست ہے جی یہ کچھ سوال میں نے کہا ایڈ کر دیں آج کے پرگرام میں آپ ہمیں ضرور بھیجیں سوالات جی ہم جواب دینا چاہیں گے بلکل اس کے اور ایکسپرٹ سے پوچھ کے جواب دیتے ہیں آپ اپنا زیرو فائی ون ٹریپل ون کسان کے اوپر کال کریں اور ہمارے ایڈوائزرز کو اپنا پیغام دیں آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے اس پہ بات کریں ہماری ایپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں ایپ کے ثروب بھی آپ ہم سے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ایپ اس کا یہ آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر گوگل سٹور کے اوپر اویلیبل ہے اس کو ضرور کریں اور ہم سے رابطے میں رہیں انشاءاللہ یہ ڈیجیٹل دور ہے اگر آپ نے درات میں ترقی کرنی ہے تو ڈیجیٹل طریقے ازمانے ہوں گے اس پہ آنا ہوگا اور ان قریب اس کے اوپر آپ کو مزید خوشخبری بسنائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اگلے پرگام میں دوبارہ ملکات ہوگی اسلام علیکم